سبحان اللہ والحمد للہ واللہ لگے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دارفانی کے اندر کم و بیش ایک لاکھ چوٹی سزار انبیاء و رسلوں کو مبعوث فرمایا انہی میں سے سب سے آخری نبی عبداللہ کی لفت جگر آمینہ کی لال حسن اور حسید کے نانا جان فاطمہ کی ابو جان عائشہ کے شوہر تاجدار مدینہ احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو تمام انبیاء پر درود السلام کا نشاہ و فرما خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و صلی و بارک آرے سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وَمَا يَوْتِقُوا عَنِ الْحَوَى سورِ نَجْمِ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا وَمَا يَوْتِقُوا عَنِ الْحَوَى وَمَا يَوْتِقُوا اللہ کے نبی بات نہیں کرتے اللہ کے نبی وَمَا يَوْتِقُوا نہیں گولتے عَنِ الْحَوَى جو اپنے برزی چھاہے وہ نہیں گولتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِي يُوحَى مگر جو آپ کی طرف وہیں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں لوگوں کی تردید کی ان لوگوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب چاہے موقع محل بات کر کے نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجو اللہ تبارک و تعالی نے بیس پر تین سال میں بتنریج تیس پارے قرآن کو نازل کیا وہ وقت کے لحاظ سے اور فرشتوں کے ذریعے سے تلقیل کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے پاس بھیجا حکم دیا کہ فرانچز کہو فرانچز کرنے کا حکم دو اس طریقے سے اسلام دیر مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی لوگوں کی ان باتوں کو ٹھکرایا جو لوگ کہتے ہیں کہ جب چاہے جس طرح چاہے اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا یہ چیز غلط ہے یہ چیز قرآن میں نہیں ہے یہ چیز نبی نے کہا یہ نبی کی بات ہے یا قرآن کی بات نہیں اللہ نے کہا کیا کہا اللہ کے نبی اپنی مرضی سے زمان نہیں کھولتے اپنی مرضی سے زمان نہیں کھولتے اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کہتے مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب وہی کی جاتی ہیں وہی بات کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے حضرت عرص رضی اللہ تعالی نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کبھی دنیا بھی انتباع سے کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں کبھی قرآن و حدیث جس طریقے سے ہمارے بیان کرنے والے ایک طرح کا بیان کرتے پھر اپنی فیملی میٹر میں ہر بات کو لکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری موہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چاہے وہ لوگوں کا سمجھانے کا معاملہ ہو چاہے وہ لیندین کا معاملہ ہو یا خرید و فروت کا ہو یا بیعبار کا ہو چاہے نکاح اور شادی کا ہو یا ہر طریقے سے دنیا بھی ہو یا آخرت کا ہو یا اللہ کی طرف سے ہر چیزیں ہوتی ہیں جو بھی میری زبان سے نکلتی ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابعت ہی نکلتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلی یا جو بھی حدیث میں اسی چیز کو ہمیں اپنا کر کے اپنے زندگی کو سوارنا شہئے دنیا کو الویدہ کہہ کر کہ قبرستان میں قبرستان سے ہشر کے بیدان تو انہی میں سے ایک جو ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی میں جو بدعقیدہ بد کردار اور جو بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا عیدت انگیز جو دنیا میں فساد پر پا کر کے رکھ دیا ہے ایک حدیث میں اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث سب لوگوں جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا آپ اپنی بچی کو ڈگری پڑھائیے جب تک ڈگری فائنل نہیں ہوتی تب تک آپ اپنی بچی کا شادی نہیں کرائیں حدیث کیا کہتی ہے جب تمہارے پاس نکاح کے لئے پیغام دیا جائے اور کون سے جس کے دین سے تم راضی ہو پسند ہو اگر اس کا کیارکٹر اچھا ہو اس کا دین اچھا ہو یعنی نماز روزہ پڑھنے والا دین کا پاوت ہو وہ آدمی اگر خطبہ دیتا ہے یعنی آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی بہن سے میری شادی کرا دیجئے یا کوئی پیغام دے رہا ہے کہ میرا بیٹا سے آپ کی بیٹی کا نکاح کرا دیجئے یہ نہیں اللہ کے ربی نے کہا کہ نہیں جب تک قرآن بات مکمل نہیں ہوتی یا جب تک ساتھوں آٹھوں حدیثوں کی کتاب کو پڑھ دی لیتی تب تک میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گے حدیث میں اگر ان کی دین اس کی کیارکٹر اخلاق عادت چلن 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 ہر چیز کا تمہیں پسند آئے راضی ہو تو کیا کروں شادی کرا دو فضب ویجو تو ان کی شادی کرا دو کس کی بات ہو رہی لڑکی کی نہیں لڑکا کی نہیں ولی کی ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی ولی کے بغیر شادی آرام ہوتی ہے چاہے کچھ بھی کر لے بھاگ کے شادی کر لے کچھ بھی کر لے لیکن وہ آرام جدنے بھی بچے ہوں گے وہ آرام کے پیدا ہوں گے ورد زرہ زرہ کا بچہ ہو گا لیکن نبی نے فرمایا فضو ویجو اللہ تفالو اگر آپ شادی نہیں کرائیں گے دو لڑکا اور لڑکی اگر شادی نہیں کرائیں گے اللہ تفالو تکن فتنت فی الارضی فساد العرید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا کیسے لڑکی آپ کچھ آپ کی جوانی کی دیلیز پر قدم رکھے گی لڑکا جوانی کے دیلیز پر قدم رکھے گا اب جب دوروں کی ٹکراؤ ہوتی ہے تو جس طریقے سے دو پتھراؤ ٹکرانے کے بعد ریسہ ریسہ ہو جاتا ہے اور اس سے بندکاریاں پہتی فساد ناریز دنیا میں دھرتی میں بہت بڑا فساد پھینے گا اگر آپ وقت کے مطابق اپنے بنچوں کا شادی نہ کر آئے تو ان کے ذمہ آئے والدین کی مات پیتہ کی ضروری ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائے پڑھانا چاہتے شادی کے بعد پڑھائیں بہت بڑے محدثات دیکھیں بہت بڑے محدثوں کو مفسرین کو مورفین نے شادی کے بعد رائٹر بن گئے شادی کے بعد محدث بلے یہ ضروری لے کہ دگری جب تک فائنل نہیں ہوتا یا انگریل جب تک پاس نہیں ہوتی تب تک شادی نہیں کرائیں گے نہیں تو بڑا یہ خراب ہو جائے شادی سے پہلے بات ابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنہ عبداللہ ابن مسرود صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نگریل بیان کرتے کیا لیکن لیکن ابی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر شباب اے نوچوانوں کی جماعت جب نوجوان کب ہوتے بارک ہوئے کے پیچھے نوجوان ہوتے جب تمہارے پاس اے نوجوانوں کی جماعت جب تمہارے پاس نکار کرنے کی شادی کرنے کی چھنٹا ہو طاقت ہو فلیت زواج عمر کا سیدہ ہے اللہ کی ربی نے فرمایا فلیت زواج چاہے کہ وہ نکار کر لے نکار کرنا حرام نکار کرنا جائز نکار کرنا سنت جب ایک آدمی کو ڈر ہو کہ میں نکار نہیں کرتا تو گناہ ہو سکتا اس پر فرض ہوتا ہے نکار کرنا شادی کرنا کسی ماتا پیتا کو ڈر ہے اگر میری بچی کا نکار نہ کرائے تو غلط فہمی میں پڑھ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس بچی کے ساتھ یا اس بچہ کے ساتھ کوئی بھی خدشہ کوئی پریشہ نہیں آسکتی ہے تو اس وقت فرض ہوتا ہے اگر آپ بڑے ہوئے آپ کے بچے جوان ہوئے بلوغت کو پہنچے آپ کو کوئی بھی دل میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میرے بچے اچھے رہیں گے ڈاؤٹ نہیں کہ خراب ہو سکتا ڈاؤٹ نہیں آپ ان کا نکار کرائیے سنت طریقہ تو اللہ کے ربی جلالبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکار کرنے سے دو چیزیں ہوتی ہے نکار کرنا سنت بھی فرض بھی ہوگے نکار کرنے سے دو فائدے ہوتی ہے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے بہت شادی شدہ لڑکے جب کالیج میں اسکول میں جاتے ہیں کہ اتنے برائیاں کرتے ماؤں نعوذ باللہ مندالک اسکول سے زیادہ خراب سب سے زیادہ اگر خراب ہے تو کالیج کالیج میں کہے ایک پروگرام میں ہمیں پولیٹکس سے کی حساب سے یوپی میں کہے تھے اتنے گریز ہوتے ہیں خاص کر کے جو ہسٹل ہوتا ہے بہت گریز ہوتی ہے چاہے لیڈیس ہسٹل ہوتا ہے جس کا ہسٹل ہوتا ہے دنیا میں میرے خیال سائیس ہسٹل کا نہیں ہے اس سے زیادہ بدر اس سے زیادہ خراب ایک انپڑ جو اپنا سکنیچر بھی نہ کرنا چاہتا ہو یہ ہسٹل سے اچھے ہوتے ہسٹل کے بچے سے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگر سوری البسر آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اگر آپ شادی کر لیتے تو دوسری کسی عورت کی طرف آپ کی آنکھ نہیں جاتی آپ گناہ سے بچے اور آنکھوں کی برائی سب سے بڑی ہوتی ہے آنکھ اسے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پورے شریر کی ملاوٹ ہوتی ہے جسم کی ملاوٹ ہوتی ہے اور دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ جب نظر ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنی شرمگاہ جو اپسان کی مین چیزیں ہوتی ہیں وہ پروگرم پر آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکاح کر لیتا ہے شادی آدمی اگر کر لیتا ہے تو وہ دو مصیبت سے دو پریشانیوں سے وہ چھوٹکارہ مل جاتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہیں نہیں کہا جب تمہاری ایج پچیس سال کی ہو جب تمہاری ایج تیس سال کی ہو ہاں جو گورنمنٹ کی چیزیں اسے باننا ہی چپڑتا لیکن پھر بھی اللہ فضل سے ہوتا کیا نہیں ہے رٹھا سال تکیش ہے اب اس پر ایک سال تک تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس قوت باہ نہ ہو اور اپنی چورو کا اپنی بیوی کا خرچہ نہ سنبھال سکتی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے جس کے پاس بیوی کو پاننے کے لئے بیوی کو کھلانے کے لئے کھانا نہ ہو کپڑا نہ در سکتا ہو یا قوت باہ نہ ہو اگر قوت باہ ہو بیوی کی ضرور پڑھنے کی طاقت ہو لیکن نار و نفقہ یعنی بیوی کا خرچ نہیں سنبھال سکتا نہیں چلا سکتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا آدمی روزہ رکھے کیوں روزہ رکھنے سے اس کی قوتی باہ کو جو ایک عورت کی ضرور پڑھتی ہے اس چیز کو روزہ رکھنے سے ختم کر دیتی کاٹ دیتی فائن نہ ہو نہ ہو بیشا جس طرح کیسے ایک یدھ میں جانے کے لئے اس کی ہاتھ میں ڈھاگ ہوتا ہے ایسی ہی روزہ انسان کی قوت باہ کو توڑ دیتا ہے روزہ رکھنے سے اگر اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے فتنہ سے بچو مہترک توبادی فتنہ تناظر رال ریچالے میں انسان اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد سب سے بڑی فتنہ چھوڑا ہے مردوں کے لئے تو وہ عورتوں کو عورت سب سے بڑی فتنہ سب سے بڑی فتنہ سب سے بڑی برائی سب سے بڑی دنیا کا برائی کا جڑ ہے تو عورت ہے کیوں ایک وقت آپ سے کہے گی کہ وہ فلا کیا بے ابو یا فلا صاحب آپ میرے لئے فلا چیز لاکے دیجئے فلا کپڑا ہونا فلا چیز ہونا فلا چیز ہونا آپ دیرے دیرے دنیا داری میں فستے چلے جائیں گے ترمیزی کی حدیث ہے حب دنیا رسو کل خطیعت دنیا کی محبت ساری برائیوں کا جنہیں اگر آپ بی بی کا خرشہ منٹرس کریں کہ فلا چیز ہونا فلا چیز ہونا دیرے 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 آپ کو لائیں گے تو اللہ کے ربی نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے یہ دنیا داری ہے حب دنیا دنیا کی محبت راسول جڑ ہے اللہ خطیعت دن ہر چیز کا دنیا کی محبت پرائی کی جڑ ہے اگر آپ پھر اپنے بی بی کے لئے پورا چوبیس گھنٹے میند کریں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات رکت باندی فتنتا آدر رانا ریشان میں انیسا میں نے مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ ٹیجر خطرناک کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا دوسری چیز میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت دنیا قلوتن و خضرتن دنیا میٹھی ہے لیکن نبی نے فرمایا یہ ساری کی ساری حدیثیں اگر آپ مشکات پھوڑیں گے جس نمبر دو اور سب سے پہلی چیز کتاب ان نکائی کی بات دیکھ رہے ہر حدیثیں آپ کو ملے گی لیکن نبی نے فرمایا حضرت سعید رضی اللہ حضرت سعید خدریت کے اللہ تعالیٰ نمیان کرتے ہیں کہ انت دنیا منوتن و خضرتن دنیا میٹھی اور سر سب سے انسان اگر ہری بھری چیزوں کو ڈاکٹر لو بلتے ہیں سبوک اٹھو جھاڑ کو دیکھو جھاڑ کو دیکھ رہے سے آپ کی روشنی میں بڑھو تری ہوتی ہے آپ اچھا رات ہے آپ کی صحت تن درستی اچھی رہتی ہے ہواے آئیں گی اچھے چیز وہ کی تازگی ہوا آئیں گی آپ کی صحت کے لئے مفید اور فائدہ من ہوگا یہ ڈاکٹر سائنٹسٹ کیونکہ کہنا ہے اور یہی چیز ہماری حدیث بھی کہتی ہے تو اللہ کے ربی نے اسی لئے کہا انت دنیا خلواتن خضرتن دنیا ہری اور سب سب سو میٹھی ہری بھری چیز ہیں وَمُسْتَخْلِفُ قُمْ بھی ہاں اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دنیا کا خلیفہ بنایا فَتَّقُ الدُنْيَا وَتَّقُ النِّسَا دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو کیوں فَإِنَّا هُوَلَا فِطْتَ بَنِي سَوَائِيَا قَعَرَتْ فِي النِّسَا اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کہ سب سے بہنی اگر فتنہ جس سے ہوا تھا وہ مری اسرائیل میں عورتوں کی سبب سے ہی ہوا تھا کیوں اس کا ایک واقعہ ہے جو بلعام کے نام سے نام سے جانا جاتا ہے اور مری اسرائیل میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے چشتان پہاڑی پر پہنچے تو بلعام کے قوم والوں نے کہا فرما موسیٰ اور ان کی قوم کے لئے بدعا کیشی عورتوں کا جو فتنہ کا جو سبب بنا وہ یہی چیز ہے جب ہر چیز کر کے پھیل ہو گئے تو اس قوم کے لوگوں نے عورتوں کو بھیجا اچھے بنا اس انکار کر کے جب شادی کے دل لڑگی کو سایا جاتا ہے اسی طریقے سے پھر آپ کے قوم کے عورتوں کو اچھے ڈریس میں سجا کر کے اسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے پاس پھیج دیا اور اسے کہا کوئی بھی مرد اگر تمہیں چاہے تو انکار مت کرنا شریر روپ سے اگر ملاب کرے تو بس اس انکار کرنا اور ایسا ہی ہوا یعنی ایک عورت نے ساری قوم کو تباہ کر دیا اگر ایک عورت فائشہ اور بدکار اگر زانی ہے تو پھوری بات کو ان کو تباہ کر دے گی تو فتنہ کا جڑ عورت ہے لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث بھی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سارے کی ساری چیزیں مطا ہے فائدے اٹھانی کی چیزیں یہ جگہ ہے ہم اس میں جنگل میں کیا چیز روپ دیں کے تو ہوگا پیاز لوگ مینگیں بھئی گھر یا کوئی بھی چیز اگر فسر ہم اگائیں گے تو ہوگا تو یہ مٹی ہمارے فائدے مند ہیں یہ مسجد پانچ آدمی نماز پڑھیں گے فائدے کی چیزیں لوگ ایک اٹھے جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے یہ فیان اس سے ہم ہوا پرابط کریں گے ہوا حاصل کریں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں وَخَيْرُ مَتَعِدْ دُنیا اور دنیا کے سب سے بہترین چیز الْمَرَادُ الصَّالِحَا نِكِ بِی بِی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تو بچو فَتَّقُوا دُنیا وَتَّقُوا نِسَا عورتوں سے اور دنیا سے بچو ساتھ ساتھ اگر اللہ تبارہ وَتَعَلَىٰ نے اگر تمہیں نیک بی بی دی الْمَرَادُ الصَّالِحَا نیک بی بی اگر عطا کی آپ کی دنیا بھی بڑھ گئی اور آخرت بھی سمر گئی اگر نیک بی بی ہے تو آپ کو ہیلپ کریں گے کس چیز میں اجی فلا کام ایسا نہیں ایسا کرتے آپ کا دین میں ہیلپ کریں گے فلا وقت ہو گیا جی جاؤ نماز پڑھ لو مسجد میں جا کے اتتاویج نماز جاؤ یہ کام جلدی کر لو نماز پڑھ لو آپ کا ہیلپ کریں گے تو ایک نیک بی بی دنیا کو بھی سمرتی ہے اور آخرت کو بھی خیر و برکت کے لیے وہ سمر دیتی ہے انسان کو یعنی عورت ہی دنیا میں انسان کے لیے جنت بھی ہے اور جھنم بھی ہے دونوں چیزیں تو آپ کو اگر نیک اور صالح بی بی مل گئی تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے دون کا خنمہ آتو لے اربعی لیمالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ ولی دینیہ فضل فرمیزات دیر تریبتی اداکا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے چار باتوں کی وجہ سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کی جاتی شادی کی جاتی کونسی چیز چار باتوں کی وجہ سے یا چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے لیمالیہ اس کی مال اور دولت کی وجہ سے ایک آدمی کی دلی تمنہ ہوتی ہے میں جس سے شادی کروں مجھے اتتا اتتا مال بھی نہیں بھیجی وراسط کے طور پر مجھے اتتا جگہ ملے اتتی بیلنگیں ملے ولی حسبیہ کسی آدمی کی خواہش ہوتی مجھے مال دولت نکو کیا چیز ہونا ولی حسبیہ خاندان اچھا ہونا کہی کو خاندانہ کا اچھا ہے تب تو وہ بچی اچھی ہوں گی کیرکٹر میں اچھی ہوں گی اس کے خاندان اچھے تو وہ بچی بھی اچھی ولی حسبیہ ولی جمالیہ اور تیسرے پوائنٹ تیسری چیز جو دین طرح کے لوگوں میں سے ایک طرح کیا چیز ہے ولی جمالیہ خوبصورتی کو پسند کرتے میں جس سے زندگی گزاروں وہ بچی وہ عورتیں خوبصورت ہونی چاہیے حسین و چمین ہونی چاہیے چاہو تھی چیز جو اللہ کے ربی نے فرمایا ولی دین یہاں دینداری کچھ روگ ہوتے مجھے مال نہیں چاہیے دین اس کے اخلاف نہیں چاہیے اس کے حسن جمال نہیں چاہیے بلکہ کیا چیز چاہیے مجھے حسن نصب بھی نقو صرف دین ہونا اس کی دینداری ہونا اگر دینداری ہے تو مال کمانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر دینداری ہے تو حسن نصب کمانے میں خانتان کو اوپر پہنچنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ان ساری حدیثوں میں کہاں تو کچھ ہے انہیں میں سے شادی ایک نکاح ایک عقد بندر ہوتا ہے جو دو لوگ پریواروں میں ایک عقد ہوتی ہے جو مہر کے ذریعے سے بندد ہوتا ہے اب ان رسم و رواج کے مطابق اللہ کے نبی کی جتنی بھی حدیثیں میں نے پڑھی ان حدیثوں میں کہیں تو یہ ذکر ہے کہ اتنے سال میں شادی کرنا فرانچیز کرنا شادی کے بعد اتنے دن نکاح کر لے کے جائے بھلاں والے ایک رات پہنے آئے کہیں آئے سو کلو میٹر دو اگر سوو پجر کے رواز پڑھ لے کو دنے والے آئے سمجھو تو گیارہ بارہ دو تین گھنٹ لگے کے پہنے کہاں سے آنا اللہ کے نبی گئے نو بی بی گیارہ بی بی چار بیٹی کی شادی کرے پہنے کہے رات میں دھوست لینے کھارہ دھوست لینے کے واسنے ایک رات پہنے جانا کہاں کا رسم ہے یہ یہ شادی حدیث ہو قرآن میں نہیں ہے اگر آپ دھور کا بول رہے ہیں ٹرین کا سمجھ رہے پانچ سو کلو میٹر ہزار کلو میٹر تب آپ نکل سکتے جب سو کلو میٹر ڈیڑھ سو کلو میٹر کہاں بھی جا سکتے اپن ڈاؤن کر سکتے جائیے آرام سے لکھا کہاں کوئی بھی ٹائم نہیں کئی فکس نہیں دس بجے گیارہ بجے فکس نہیں دورے والے آ کے پہنچے ناشتہ کرانے کا ہے تو کرائیے اس کے بعد نکاح کھانا کھائیے رخصدی کیجئے جائیے وہی باقی دعوت دیے سمجھو لڑکی والے کو تو لڑکی والے چاہیں لڑکی والے چاہیں لڑکی والے تو لڑکی والے اگر اسے لانا چاہیں تو اس کا ڈیٹ ٹائم دن فکس نہیں کبھی چاہیں دس دن میں دو دن میں یک دن میں بیس دن میں چھ مہینے کے بعد وہ جا کے آرام سے لکھا آئیں حدیث میں قرآن میں کہیں اس کا ثبوت نہیں اتنے دن کے بعد ایک ہے محدث تھے جنہوں نے ایک اپنے طالبیلی میں یعنی سٹوڈنٹ سے شادی کرایا جب اس کی جورو گزر گئی تو اپنی بیٹی سے شادی کرایا نکاح کرانے کے بعد بھولے کو بھیجتے آ جائیں میں اپنے بیٹی کو اپنے مرسی کے مطابق میں لا کے تمہارے گھر میں چھوڑ دوں گا چھوڑ دیا پھر نہیں گئے دو دن تین دن چار دن نہیں دعواز سے پوچھا جب تمہاری مرسی ہو تب تمہیں آجا روم کے جاؤ رکھ کے جاؤ کئیسی بھی ہو اس کا کوئی ٹائم ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہمیں ہماری سماج میں نکاح میں رسومات یہ چیز ہے چھکائی دلت منگنی یہ وہ پھلا یہ کچھ بھی نہیں قرآن میں حدیث میں کچھ نہیں یہ ہماری سماج جو ہندو وارا طریقہ کو ہم اپنے قوم کو بڑھانے رہے بلکہ ہماری قوم کی عزت کو گھٹا رہے آپ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے نجی پہلے مسجدی بھی آپ کی گھر چھوپڑے کھٹا کھٹا مجھے سرط آپ گھر سیٹی میں پہلے چھوپڑے کھٹا آج بلکہ کئی کو بنایا بھائی کئی کو تمہارے باپ دادا تو چھوٹے چھوٹے پرانے گھرامے رہا کرتے تھے آج تو کئی کو بلک کھڑا کر دانا اتنے بڑے چھوٹ بنا دانے کئی کو آپ کے پاس روپیہ بیسا آیا تو آپ بنائے تو باپ دادا کوئی دلیل نہیں یہ رسم تو رسم ہی شہر ہے اس کو ہمیں بدل چاہیے کیوں یہ رسم کے واسطے بہت ساری لوگ جو پریشاہ بھی منطلہ ہو جاتے ہیں بہت لوگ آدم آتیا کر لیتے کیوں اسی رسم کی وجہ سے اور دوسری چیز صرف رسم ہی نہیں یہ چیز بدات ہو جاتی ہے اور بدات گناہ میں منفیس ہو جاتا ہے انہی میں سے اور سب سے زیادہ جو ڈینجر چیز ہے جو گھنم کے نام سے مشہور اللہ تبارہ بہت اللہ نے فرما یوسف میں جب یوسف علی اسلام نے اس کے سامان کو تیار کیا اور جہیز اس کے حساب سے جو حدیث کا وڑی یا لوگات میں ڈکشنری وغیرہ میں اگر آپ ڈھوڑنے کے جس کو آپ کی بھاشا میں کٹنم کرتے لیکن اصل میں عربی کے ملے جہیز مسافر جہیز مئیت مئیت کے سامان مئیت کٹنے سامان لے کے جاتے جی کبرستان مرد آدمی ہے تو تین کپڑے لے کے جاتے عورت بھی تین نہیں تو پانچ ہے کٹنے کپڑے لے کے جاتے مسافر آدمی کٹنے لاک کروڑ بندے کو جاتے وشا کپٹ نام یہ ہدراباد اپنی ضرورت کے مطابق کہ میرا پالکول سے اتنا خرشہ ہوگا اتنا کپڑا لے کے جاتے اتنا ڈریس لے کے جاتے کٹنے جی اگر آپ کی ضرورت پڑے دیمارڈ نہیں ہو ری شاہی یہ کٹنے کے حساب سے روپیہ پیسہ یا فلا چیز ڈیمارڈ نہیں ساب نے ضرورت جس کو کہ سکتے شادی کے موقع پر آدمی اپنی خوشی سے چاہے کٹنے دے دے ہوا لے کے ایک چیز اپنے بچی کو دے دے کہ بتانے اس کے گھر میں ہے نہیں ہے وہ مرضی سے کر دی یہ سمجھو تو کوئی بات نہیں روپیہ پیسے کوئی بھی چیز یا بلیٹ وغیرہ شادی کے موقع جس طریقے سے جیسے کہ کوئی آدمی کوئی لڑکا گریتی بھے اس کے ماں باپ نہیں سنگل آگ اس کے پاس گیس ہے نہیں کنگر ہے نہیں کڑائی ہے یا نہیں یہ سامانی ضروری چیز ہے آدمی فیملی ہونے کے ساتھ یا کھانا بنانے کے واسطے آپ کو ایک گھنی ہونا یہ ضرور کی چیز ہے یہ ساری کی ساری چیز جو اسلام میں نہیں ہے جیسا سراج الرحمان بھی بیان کیا تھا عبدالرحمان بن آوف اور دوسری چیز جو دورے کے ساتھ میں جو پچاس ساٹھ سنتر آدمی آتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد ساتھ آتے ہیں کھانے کے دعوت وہ آدمی چور کی طرح جاتا ہے اور بیڑ بھر کے کھانا کھالے کے ڈاگو کی طرح نکلتا ہے اللہ ربی نے فرمایا جو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں وہ چور کی شکل میں جاتے اور ڈاگو کی طرح سینہ تان کر کے کھانا کھالے کو چل جاتے یہ حدیث میں کئی بھی رہی ہے عبدالرحمان میرا عورت کی شادی ہوتی ہے اور اس عورت کی رنگ کی وجہ سے جب دو رو میر ملاب ہوا تو جب سموک ہی تو لیکن نبی نے پوچھا عبدالرحمان جی اس کے برابر سونہ دے کر کے ایک انسان کی عورت سے شادی کی کیا دے کر کے مہر کے طور پر ایک خجور کے دانے کے برابر میں نے سونہ دیا وہ دے کر کے میں نے اس شادی کی اس حدیث میں لئے تو برات کا ذکر نہیں یعنی جو دورے کے ساتھ میں آتے برات کہتے جو دورے کے ساتھ میں آتے نہیں ہے اگر جانا ہوتا تو دنیا کا سب سے باق باز آدمی دورے کے ساتھ جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوپ کی شادی ہو جاتی لیکن نبی کو تک بتا نہیں یعنی دورے کے ذات نہیں چاہیے بس حت تل امکار آدمی اگر لے جائے تو دو چار آدمی لے جائے بس اور مہر مہر اپنی طاقت کے حساب سے مرد کا اس میں بھی ڈیمانڈ نہیں سکا مہر لڑکی کو دینا فرض ہے ضروری ہے دینا ہی شپڑتا چاہے کسی بھی شکل میں ہوں ایسے بھی ہو مہر چیز ایسی چیز اگر مہر نہیں دیتے تو عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہوتی اس نے مہر اپنی حیثیت اس میں بھی ڈیمانڈ نہیں کہ آپ میری لڑکی کوشش شادی کریں گے تو پانچ لاکھ دو لاکھ پانچ ہزار دو ہزار نہیں آپ کرون پتی ہے تو لاکھ روپیا بھی دے سکتے بھر دو لاکھ پانچ لاکھ بھی دے سکتے اپنی حیثیت کے حساب سے آپ مہر ڈیسائیڈ کیجئے اور حد تل مکار آپ 99% کوشش کریں کہ اسی وقت دیا جائے نکاح کے ٹائم میں اسے دیا جائے مہر دینا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تمہارا پہتارہ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ فرمایا جب شادی کرو تو اسے کیا کرو مہر گارنٹی پہنی آدھا کرو اسی طریقے سے اللہ کے نبی شادی کی نبی کو بتانے کب کیے کیا ہوا نہیں ہوا کچھ بھی پتا نہیں ہے ڈیٹل میں بتایا کہ میں نے خجور کی بیچ کے برابر سونا دے کر میں نے شادی کیا دوسری چیز آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ نبی نے فرمایا اللہ 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 چاہیے کی بکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہ مجھے کئی کو نہیں بلایا شادی کے ڈائی میں مجھے کئی کو نہیں بلایا فران جیز ہم بات کرتے ایک ساتھ مل کر کے بات کرتے نہیں بلایا لگے بھی نہیں پوچھا بلکہ کیا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو یعنی اگر اقلم لینا یہ جہیز دینا یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے یہ غیر مسلمان غیر عقیدہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہم اللہ تبارک وطاللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری نہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو انڈو سماس سے بچنے کی توفیق باتا فرمائے آمین باتا اللہ ونالا ونالا بلقران ورفانا وإياكم بلا ایت وذکر الحکم انہو تعالا سبات کریم ملکم براہ ورحیم